ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں ریڈی میٹ سکول یونی فرم کی فٹنگ کرنے کا بہترین اور سرل طریقہ آج کل ریڈی میٹ سکول کی یونی فرم آ رہی ہے وہ بڑے سائز میں آ رہی ہے اس کو تو کیسے فٹنگ کریں تیرے وغیرہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کیسے چھوٹا کریں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں تو فرینڈز چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سوٹ کو الٹا کر لیں گے اس کی ہم بازو کو کھول لیں گے پہلے تو فرینڈز اس طرح ہم نے یہ دونوں بازو اپنی اتار لیں ہیں اب ہم اس کو فٹنگ کے نشان لگائیں گے سائیڈ میں جو یہ پاکٹ لگی ہے اس کو کھول دیں گے اس کو ہم نہیں لگائیں گے سوٹ کو ہم اچھے سے سیٹ کر کے بچھا لیں گے تو فرینڈز اب ہم اس پہ نشان لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کشٹومر کی لمبائی کے حساب سے ہم اس کی کمر رکھیں گے تو اوپر سے ہم اس کی لمبائی کشٹومر کے لڑکی کی ٹھیک تھاک ہے تو ہم اس کی لمبائی کے حساب سے اس کی کمر رکھ دیں گے تیرہ انچ پہ ساڑھے تیرہ انچ پہ رکھ دیں گے اور ہپ رکھ دیں گے ہم انیس انچ پہ پھر ہم ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے ملا لیں گے جس سے دونوں طرف نشان آ جائے یہ ہمارا کمر کا کٹکہ ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پر اس طرح سے کٹکہ مار دیں گے یہ ہپ کا کٹکہ مار دیں گے یہاں پر جو ہم نے کمر کا کٹکہ مار تھا وہاں ہم نشان مار لیں گے اس طرح سے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ ہماری کمر ہے یہ ہمارا ہپ کا نشان ہو گیا ہم نے کٹکا جا مارا تھا وہاں ہپ کے نشان پہ ایسے نشان مار لیں گے اس کی ہماری چیز ہے سالہ سترہ انچ تو ہم سالہ سترہ انچ پہ یہاں سے اس سینٹر سے نشان ماریں گے سالہ سترہ پہ پونے نو انچ پہ یہاں ہم رکھ لیں گے سینٹر کو سالہ سترہ پہ ایدھر نشان مار دیں گے سوڑھے سترہ پہ ادھر نشان مار دیں گے جو ہم نے کمر کا نشان لگایا تھا تو فرنس اس کسٹومر کی ہماری کمر ہے یہاں سے سینٹر ملا لیں اس جگہ سے اور رکھ دیں سو سات انچ پہ یہ ہماری انتیس انچ کمر ہو گئی ہے ہماری اٹھارہ انچ ہے اس سینٹر سے ہم اس والے سینٹر سے یہاں ملا لیں گے اٹھارہ انچ پہ نشان مار لیں گے پھر ہم اس نشان کو ہپ والے نشان کو کمر میں ملا دیں گے اس طرح سے سیدھا کر کے پھر یہ کمر کے نشان کو ہم ہپ میں ملا دیں گے یہ جو ہم نے نشان لگایا اس پہ ہم سلائی چلا لیں گے ایسے ہی سیم اس طرح سے یہاں پر ہم دوسری سیڈ میں بھی ہپ اور کمر کے نشان کو ملا لیں گے کمر کے چیشٹ کو نشان کو ملا لیں گے تو فرنس اس طریقے سے آپ کسی بھی ریڈی میٹ سوٹ کو فٹنگ کر سکتے ہیں یہ سب سے بیش طریقہ ہے اور اس سے سب سے اچھا آپ صحیح سے فٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کسٹومر کے کمر دیکھنے کی جگہ پر آ رہی ہے جیسے کہ میں نے یہ ساڑھے تیرہ انچ پر کمر رکھی ہے بہت سے لمبے کسٹومر ہوتی ہے تو اس کی چودہ پر آتی ہے کچھ زیادہ ہی لمبی ہے تو اس کی پندرہ پر آتی ہے چھوٹی کسٹومر ہوتے ہیں چھوٹی کسٹومر کی ہائٹ چھوٹی ہے تو آپ اس کی بارہ پر رکھ سکتے ہیں ساڑھے بارہ پر رکھ سکتے ہیں اگر یہ آپ کا کمر کا نشان ٹھیک ہے تو آپ کا سوٹ بھی اچھا فٹنگ آئے گا چلیے فرنڈز اب ہم اس کو سلائی کرتے ہیں جیسے ہم نے نشان لگایا ہے اس کے حساب سے ہم نشان پر سلائی مار دیں گے آپ نے اگر نشان صحیح لگا لیے تو آپ نے سوٹ کی فٹنگ اچھی کر لیے گئے جو ہم نے کونہ سا بنا رکھا ہے اس جگہ پر ہم گولائی دے دیں گے اب ہم دوسری سیڈ بھی چوک کی نشان پر سلائی چلا لیں گے مارجن کے ہم سیٹنگ کر دیں گے ایک جیسے کر دیں گے اگر ہماری پرانی پہلے پہلے کی سلائی لگی اس کو ہم کھول لیں گے دوسری سیڈ سے بھی ہم اسی طرح چاک پہ سے کھول لیں گے پرانی چلا لائی سے اب ہم اس کی چاک موڑیں گے تو فرنس چاک موڑنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جتنی ہماری ہپ ہے اس کے حساب سے ہم اسٹریٹ کر کے چاک بھی موڑ لیں گے تو ہم نے اس کی ہپ 18 انچ رکھی ہے تو ہم یہاں پر 18 انچ پہ نشان مار لیں گے یہ ہمارا 18 انچ آگیا نشان اب یہاں ہم دونوں طرف کٹ کے مار لیں گے پھر ہم اس کو اس طرح سے موڑ دیں گے تو فرنس اس طرح سے ہم سنگل سلائی مار کے اس طرح سے موڑ دیں گے دوسری سائیڈ بھی ہم چاک کو جو ہم نے کٹکا لگایا تھا اس کے حساب سے موڑ دیں گے اس سے ہمارا کٹکا لگانے کی ویسے اس سے ہمارے گھیرا چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اور ایک جیسا گھیرا آئے گا اب ہم اس کو لمبائی سے موڑیں گے جتنا آپ کو فورڈ کرنا ہے اتنا ہی اندر موڑیں اس سے فنیشنگ سے سلائی لگتی ہے جتنا آپ کو اندر موڑنا ہے اتنا ہی موڑیں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ ہم ایک جیسے مارجن لے کے چلنا ہے اور ہماری لمبائی چھوٹی بڑی نہیں آئے گی تو یعنی کہ جتنا ہم نے یہ موڑا ہے اس کے حساب سے ہم موڑتے چلے جائیں گے لاشتر جب ہم یہ موڑتے ہیں تو ہمیں نیچے کا پیس کھیج کے رکھنا چاہیے جس سے ہماری یہ چیز بہار کی سائیڈ میں نہ آئے اندر کی سائیڈ میں تو یعنی کہ نیچے کا پیس کھیج کے رکھیں اور اپر اوپر کا ڈھیلہ چھوڑ دیں اس طرح سے اگر یہ بہار آئے گی اوپر والا حصہ تو وہ بڑا لگے ہم نے یونی فرم کی فٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کا تیرہ دیکھیں گے کتنا تیرہ ہے ہمارے اس کا تیرہ ہے سترہ انچ ہم نے رکھنا ہے پندرہ انچ تو تیرہ کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں تیروں کو آپس میں ملا لیں اس طرح سے دونوں کندھوں کو اس طرح کیسے ملا لیں آپ کندھے کو دونوں کو اب ہم اس کا تیرہ کٹیں گے پندرہ انچ جس سے ہمارا چودہ انچ تیرہ تیار آجائے تو ہم پندرہ انچ پہ نشان مار لیں اس طرح سے یہ ہمارا پندرہ انچ پہ نشان آگیا ہے ڈھے 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 دونوں طرف سے دیکھ لیں ایک جیسا گھڑا ہے اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے تو تھوڑا سا اس کو اور ہم دے دیں گے تو فرینڈز اس طرح ہمارا تیرہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بازو چڑھائیں گے پہلے ہم کندی سے پکا کر لیں گے اس کو اب ہم اس کی بازو کی کٹنگ کر لیں گے اچھے سے دونوں بازو کو آپس میں ملال گے کہ ایک اس طلح سے رکھ لیں ہم یہاں سے ساڑھے تین انچ پہ نشان ماریں گے اور چیشٹ کے حساب سے ہم آرمول کا نشان لگا لیں گے چیشٹ ہماری اس کی تیتیس انچ ہے تو ہم ساڑھے چھے انچ پہ ہم اس کا آرمول لگ دیں گے یہ ہمارا سلائی کا کھٹکا لگ گیا یہاں ہم سلائی کریں گے پھر یہ آپ سینٹر سے ایک سلس کا کٹ مار لیں گے اس سے ہم پتہ لگ جائے کہ ہمارا یہ سینٹر ہے بازو چھوڑا تے باب پھر ہم بازو کا آرمول چھاٹ لیں گے یہ والا پیس اور نیچے والا پیس ہٹا لیں اور باگے کی ان دونوں آرمول میں ہلکیل کے ہم سلائی مار لیں گے ہم نے جو کٹکا مارا تھا اس نشان پہ ہم سلائی مار دیں گے بازو کو سیدھا کر لیں گے ہم پہلے بازو کو سیدھا کر لیں گے اور کمیز کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے ہم کمیز کو سیدھا کر لیں گے اور ہم اب آرمول ناپ لیں گے اپنا کتنا آرمول آرہا ہے ہمارا بازو پہ رکھے کہ فکس آرہا ہے نہیں اگر چھوٹا بڑا آرہا ہے تو ہم کٹنگ کر لیں گے تو فرینڈز یہ ہمارا آرمول فکس آرہا ہے چیسٹ کے حساب سے تو ہم اس کو اب بازو چڑھائیں گے فرینڈز بازو چڑھانے کا سب سچا طریقہ ہے کہ آپ کلے کی سائیڈ سے یہ کر کے ہاتھ ڈالیے یہ جو ہمارا جوینڈ ہے سائیڈو والا تو اس کو ہم بازو پر اس طرح سے رکھیں گے کہ آگے کی سائیڈ میں یعنی آگے کی سائیڈ میں ہی جوینڈ سے برابر میں آ جائے اور اس طرح سے ہم بازو کو اس پر رکھیں گے اور اس آرمول میں سے نکال کے گلے میں سے نکال کے اس طرح سے کر لیں گے اس کو اس طرح سے موڑ دیں گے ہم اس طرح ہماری بازو چڑھ گئی ہے اب ہم دوسری بازو چڑھائیں گے اس طرح سے گلے کی سائیڈ سے ہاتھ ڈالیں گے اس طرح سے گلے کی سائیڈ سے ہاتھ ڈالیں گے اور یہ جوینڈ اور یہ دونوں بازو کا جوینڈ اور کمیس کا جوینڈ آپس میں ملا لیں گے یاد رہے کہ بازو والا جوینڈ جو ہے وہ آگے ہونے چاہیے اور یہ پیچھے کی سائیڈ میں ہونے چاہیے اس کو ہم اس طرح سے گلے کی سائیڈ سے نکالیں گے اور پھر ہمارے کندھی کا جو ہے وہ ہماری کٹ کے پیارا نہیں آرہا ہمارا کٹ کے پیارا ہے تو یعنی کہ ہماری بازو صحیح چڑھے گی ہماری دونوں بازو چڑھ کے پیار ہو گئی ہیں میری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں تھینکی